السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہمارے ایک بھائی ہیں زاہد حسین انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کیا رمضان کے اس مہینے میں اپنی گل فرینڈ سے بات کرنے میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں بہت سارے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہاں اس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے تو اس کی کیا صحیح جانکاری ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیں تاکہ ہم اس جانکاری کو حاصل کر سکیں اگر آپ میں سے بھی کسی نے اس جانکاری کو لینا ہے کیا رمضان کے مہینے میں اپنی گل فرینڈ سے بات کرنے میں روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا اس کے بارے میں بتائیں تو آپ اس جانکاری کو پورا سن لیجئے گا میں پوری جانکاری آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے قادری سفر ساتھ سوچھا ہوں اگر آپ پہلے مرتبہ تشریف لائیں تو ضرور سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں بھی شیئر کر دیں اور پوری ویڈیو سنیں میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں پھیک یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی گل فرینڈ سے بات کرنا کیسا ہے لیکن گل فرینڈ البختہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے چاہیں تو شادی کی بات چل رہی ہو ابھی شادی نہیں ہے چاہیں ایک علیدہ سے کوئی رشتہ ہے لڑکا اور لکی آپس میں بات کرتے ہیں کوئی ہماری شادی کا کوئی معاملہ بھی تہہ نہیں ہے اور نہ ہی باز باز کا تو ایسا پتہ ہوتا ہے کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد میں بھی لڑکا اور لڑکی تو انہوں آپس میں بات کرتے ہیں دیکھیں گہرے رمضان میں بھی یہ چیز چائز ہے نہیں اگر گہرے رمضان میں بھی تم کسی اسی لڑکی سے بات کرو گے تو عورت کی آواز بھی عورت ہوا کرتی ہے اس کی آواز میں بھی پردہ ہوتا ہے اگر وہ آواز ہمارے کانوں میں آئے گی تو یہ ہمارے ہمارا گناہ ہوگا اس سے ہم بات کریں گے ہماری زبان کا بھی گناہ رہے گا ہمارے کانوں کا بھی گناہ رہے گا ہم بات کرنے کی نہیں اپنے فون لگائیں گے اس سے ہمارے ہاتھ کا بھی گناہ شامل ہو جائے گا یعنی تو کسی بھی گیر محرم سے اس طرح کسی بات کرنا یہ ہمارے جائز نہیں اگر کریں گے تو گناہ گار رہیں گے اور اگر رمضان میں کرنا ہے رمضان میں اگل پینٹ سے بات کرنے میں روزہ دیکھ روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں جو کام نجائز ہے دیگر اور مہینوں میں تو وہ رمضان میں بھی رہے گا اور اوروں کے مہینے کے مطابق اس مہینے میں انسان کو نیکییں بھی زیادہ ملتی ہیں اور اگر کوئی خطہ ہو تو اس خطہ کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے تو یقیناً اگر رمضان کے مہینے میں آپ یہ بہودہ حرکت کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی آپ باتیں ایسی کریں کانوں میں عباز آئی گی تو آپ کی کان کا روزہ توٹ جائے گا آپ اپنی زبان سے بات کریں گے تو آپ کی زبان کا روزہ توٹ جائے گا ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے سے روزہ توٹتا ہے کھانے پینے سے بھی ہاں ایک مو کا روزہ ہوا کرتا ہے اگر وہ خواہ پیا توٹ جائے گا لیکن دیکھیں آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور اگر آپ غیر محرم کی آواز سنیں گے تو یقین آپ کے کان کا روزہ ٹوٹے گا کسی غیر محرم کو دیکھیں گے آپ کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ جائے گا کسی غیر محرم سے بات کریں گے آپ کے زبان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ اس کے گناہگار رہیں گے تو یعنی رمضان کے مہینے میں جہاں نیکی کرنے والوں کے لیے فائدے ہیں وہی رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے والوں کا لقصان بھی بہت ہے تو اس لیے رمضان میں گناہوں سے بچتے رہیں اور دین کی بات اور عبادت کا اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کریں اور جو ہے روزے رکھیں رمضان کے مہینے کے دعائیں کریں اللہ سے یقیناً یہ مہینہ بڑی پاک مہینہ اور بڑی برکتو والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یہ مہینہ ہمارے دریمیان جو آیا کرتا ہے اپنے گھر اور اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگنے کا مہینہ ہوتا ہے